آئی ٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عمر سیف سے ملنے نیو مسلم ٹاؤن میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے باہر آ کر استقبال کیا آئی ٹی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سبائی سیکریٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے جیرمن اور وزیرعالہ پنجاب کے قریبی ترین رفیق ہیں اتنے سارے بوجھ اکٹھے اٹھانا مشکل نہیں ہے نہیں میں بڑی خوشی سے اور بڑے شوق سے یہ کام کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اور بہت سارے اور کام چھوڑ کے یہ کام کر رہا ہوں تو کچھ دن مشکل ضرور ہوتے لیکن اوورال میرا خیال ہے بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں پڑکٹیو ہوں میرے دن کے جتنے گھنٹے ہیں وہ پڑکٹیو لی یوٹلائزد ہیں اور اس ملکلی یوٹلائزد ہیں اسی وساطت سے دن میں تو صرف چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹ ایک دن میں کام کر لیتا ہوں لمس سے بی ایس سی کی کی کیمرج یونیورسٹی سے پی ایچ ٹی کی اور پھر ایم آئی ٹی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ان عالی ترین تعلیمی اداروں کے مقابلے میں پاکستان کے تعلیمی اداروں کا میار کیسا ہے پاکستانی اداریں کیونکہ بہت عرصے تک کئی دہائیاں ہم نے انٹرسٹ نہیں پی کی اپنی ہائل ایڈیوکیشن کی سسٹم کے اوپر تو اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ ہم ریسرچ کی طرف آ بھی رہے ہیں میں آپٹمسٹک ہوں مجھے لگتا ہے کہ جس ٹرڈکٹری پر ہمیں ہیں جس رستے پر ہمیں ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کسی اچھی منزل پر پہنچیں گے اور جو نئے انسٹیچوشنز اسپیشلی آ رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں کچھ پبلک سیکٹر میں وہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے اس رستے پر ہیں کہ ان ٹائمز ٹو کام پانت سات دس سال کے اندر پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کمپیرٹیو ہو جائیں گی باقی دنیا کی اچھی یونیورسٹیز کے ساتھ دنیا کے پینتیس بڑے تخلیق کاروں میں شمار کیے جاتے ہیں اس حوالے سے ایوارڈ بھی ملے اپنی کامیابی کی وجہ ذہانت سمجھتے ہیں یا پھر مسلسل محنت ایک ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کامیابی کی وجہ میری والدہ کی دعائیں اور محنت ہے جو میں کرتا ہوں لیکن محنت بہت سارے لوگ کرتے ہیں ڈینگی کا انصداد ہو یا پھر تھانوں میں ایف آئی آر کا اندراج پنجاب کے دو سو چھتیس شعبوں میں آئی ٹی کا استعمال ہو رہا ہے کیا دنیا میں کہیں اور بھی اس شعبے کو اتنا کارامت بنایا گیا ہے میں بھی ریسنٹلی امریکہ گیا ہوا تھا تو آئی گیف ٹاکس ان آل دی بگ یونیورسٹیز جتنی بھی ڈونر ایجنسیز ہیں ورلڈ بینک ہے دی ایف آئی ڈی ہیں ایٹس ایٹرہ اور اب بہت ساری دنیا کے یہ ادارے پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے آئی ٹی کو اتنے شعبوں میں میڈ کی ہے کہ اب تھانوں میں سکولز میں یونیورسٹیز میں ہسپتالوں میں اگر کوئی فلڈ ریلیف کا کام ہے کوئی ریسکیو اکٹیوٹیز ہیں کوئی اگریکلچر ایکسچینشن ورکس کی مانیٹرنگ ہے کوئی لائی سٹاک میں انٹرونشنز ہیں کوئی ویکسینیشن کی ٹریکنگ ہے کوئی دیجٹل کانٹنٹ ہے سٹوڈنٹس کے پڑھنے کے لیے تو یہ جو دو سو چھتیس پروجیکٹس ہم اس وقت گرمنٹ پنجاب میں لیکن اور صوبہ میں بھی بلوچستان میں اب سندھ میں جتنے بھی یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں سب میں جس میک میں کے لیے کر رہے ہیں ان کی اپنی بہت انٹریسٹ ہے ان کی اپنی بہت اس کے اندر خواہش ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو اور ایفر بھی بہت لگاتے ہیں تو کیا اب ہر حاجی کے بازو پر ٹریکر لگے گا یہ آئیڈیا آپ کا ہے انشاءاللہ اس دفعہ حاجی سارے ٹریک ہوں گے مختلف طریقوں سے ہوں گے ان کو سیل فون سیمز بھی دی جائیں گی جن کو ٹریک کیا جائے گا ٹریکنگ ڈیوائسز بھی دی جائیں گی 38 سال کی چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کارنامے کر لیے اپنی سب سے بڑی کامیابی کسے سمجھتے ہیں اور ناکامی کسے میرے خیال ہے سب سے بڑی کامیابی یہی جو میرا کام ہے حکومت پنجاب سے میں ساڑھے چار سال سے یہ کر رہا ہوں میں نے یہ کرنا تو شروع کیا تھا میرا سبیٹیکل تھا لمز سے میں لمز میں پڑھا رہا تھا تو لمز کی بڑی اچھی پالیسی تھی کہ ہر چھ سال کے بعد وہ ایک سال کے آپ کو چھوٹی دے دیتے ہیں فولی پیٹ تو اس وقت میں نے یہ تنکنگ کے شاید دو تین ماہ چلے معاملہ کیونکہ حکومت کے اپنے ایک رموز ہیں اپنی ان کی ایک اپنی انٹرکیسیز ہیں تو آئی سٹارٹی doing this but it's been four years four and half years now تو اس ساڑھے چار سال کے عرصے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو I think once we look back whenever we look back would be seen as successes جو کہ will have long term implications تو I see this work as important work جس سے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اور بھی لوگوں کو پھر اس کو ایمولیٹ کرنے کا بہت موقع ملے گا I think ایک جو اب میں سمجھتا ہوں شاید میری اپنی ذاتی نکامی وہ یہ کہ پاکستان سے ابھی تک I.T. کے شعبے میں کوئی ایسی سٹارٹ اپ نہیں آئی جو سو ملین ڈالر کی ہو ایک بلین ڈالر کی ہو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں انڈیا ہے اس نے اس معاملے میں بہت رکھی لیکن وہ is I think still work in progress اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر ہم انشاءاللہ کسی دن یہ اچیف کر سکتے ہیں ہلوہ پوری چکن بوٹی اور آم لیٹ سمیت بہت ہی پرتواز ناشتہ پیش کیا اس دن یومر پہلے دن سکول گیا تھا اس کو میں نے ڈککے گیا تھا not failure but low aim is crime اس نے میری اس لفظوں کی لاج رہ کے کبھی بیس سکن پوزیشن نہیں لی اس آلویس فرس اس پیرنٹس آپ جے سوچے کہ میں بات روم بے دروازہ زور سے کھٹکٹیا ہے تو اوپر سے رچھائے گا کہ میں کیا بات ہے یہ چیز خدا نے اس کو دی ہے باقی میند اس نے کی ہے باقی میند میں نے بھی اس پہ بڑی کی ہے خامی سوچنا پڑے گا تھوڑا سا ذرا غصہ جلدی آجاتا ہے اس کو بچے پرہائی میں یا کوئی ایسی چیز تو تھوڑا سا غصہ آجاتا ہے تو پھر اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے عمر سے ہمیں اس کی انٹیگریٹی چاہیے کوئی بلین ٹریلین اس کی ادھیانداری کو فرق نہ ڈال سکے جی یہ کبھی پیسے کو کسی لالج کو کسی پریشر کو کسی پرامس کو انٹرٹین نہ کریں اس کی خامی یہ پرفیکشنسٹ ہے جی اور اس پرفیکشنسٹ میں یہ نہ اپنی صحت کا دیان لگتے ہیں میں وریڈ ہوں ابھی اس کی ہیلتھ کے مام گئے اگر ہم کسی چیز کا کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے تو فوراں دے دیتے ہیں کبھی کچھ کہتے نہیں ہیں اس پہ نہ کوئی اتراز کرتے ہیں اور وہ زیادہ سیادہ اتنا ٹائم سپنڈ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں ابھی مجھے فون لے کے دیئے نیا وردے پہ اور بہت زیادہ چیزیں لے کر آتے ہیں اب اب راڑ جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر بابا خوبتا تو پھر سالف کرتے ہیں کبھی کبھی اوپر پارٹی روم میں کنے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں ہاں باہر کھیلتے ہیں یہ کہتے ہیں یہاں مجھے پڑھائی کے بارے میں ڈوائز دیتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میرے لے روبوٹ لے آئے ہیں وہ لے آئے تھے بلکل اگزاکٹ سیم وہ ہی لائے تھے ہر چیز میں پھر عمر کو پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلے تو جو میرا رول ہے وہ ہے بچوں کی پرورش اور ان کی پڑھائی اس کے لیے پر عمر کو چاہیے ہنڈرڈ پرسینٹ ایفرٹ اس کے لیے پھر میں کود پڑھاتی ہوں بہت بزی رہتے ہیں ٹائم بھی کام ہی دیتے ہوں گے تو آپ شکایت کرتی ہیں پہلے گرتی تھی لیکن اب آدت ہوگی ہے ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے ہی اس ویری سیمپل ایم ویری سٹریٹ فورڈ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے بیچ میں کوئی گری ایریا نہیں موسیقی لوار مال پر واقعہ گورنمنٹ سینٹرل مارڈل سکول پہنچے سکول انتظامیہ نے استقبال کیا جدید کلاس رومز کا دورہ کیا اب تو بچوں کے ٹیسٹ بھی کمپیوٹر پر یا ٹیپ پر لیے جاتے ہیں آئی ٹی کی مدد سے اب کمپیوٹر کے ذریعے پہلے سے تیار شدہ اسباق پڑھائے جاتے ہیں اسحادثہ صرف طلبہ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں لوگ اتراز کرتے ہیں کہ سرکاری سکولوں میں آئی ٹی کا استعمال محض نمائشی ہے کیونکہ جب اسحادثہ ہی تربیت یافتہ نہیں ہے جب ٹیکنالوجی کا پورا استعمال ہی سب نہیں جانتے تو اس کا فائدہ کیسے ہوگا آجی حکومت پنجاب میں دو طرح سے اب ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جارہا ہے بلکہ شاید تین طرح سے ایک تو جیسا بھی آپ نے ملاقات کی جو ہمارے گیارہ سو انسپیکٹرز ہیں جن کو مانیٹرنگ ایویویشن ایسسٹنٹس کہتے ہیں وہ پنجاب کے تریپن ہزار سکولوں میں ہر ماہ جاتے ہیں ٹیبلٹس اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جیو ٹیک ریپورٹس وہیں سے اپلوڈ کرتے ہیں سکول کی مانیٹرنگ کے حساب یعنی سکول کے اندر موجود ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ یہ ریپورٹ سمیٹ نہیں ہوتی صاحب کے جی پیس کارڈنٹس اگر سکول کے نہیں ہیں تو جائے بغیر آپ یہ ریپورٹ نہیں سمیٹ کروا سکتے ہیں مطرزین اعتراض کرتے ہیں کہ جب تک سلیبس نہیں بدلے گا اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی ایک تو سلیبس کا بہت بڑا رول ہے دوسرا جو پاکستانی سبھی وہ ٹیکس بک بیسٹ ہیں ہمارے پاس ٹیکس بک بورڈ تھے کبھی کرکلم بورڈ نہیں تھے تو ہم کرکلم نہیں بناتے گا ایک تو ہمیں کرکلم کی طرف موف کرنے اپنی ٹیکس بکس کو انٹروف کرنے لیکن جو ہم نے اب کام شروع کی ہے وہ یہ کہ ہم نے تنجاب کی جتنی ٹیکس بکس ہیں ان سب کو ڈیجٹائز کر لیا ایک تو ان کو ڈیجٹائز کر کے کمپیوٹرز پہ لے گیا کیا آپ استاد کا جو رول ہے اس کے اندر بھی تبدیلی کر رہے ہیں استاد کا رول اس میں آٹومیٹک لی جو ہے جی وہ چینج ہو جائے گا ساہی دنیا میں چینج ہو رہا ہے کیونکہ اب کانٹنڈ ڈیجٹائز ہوتا جا رہا ہے لیکچرز پری ریکاڈڈ ہم کر رہے ہیں جیسے اپنی کلاس روم میں دیکھا ہے پری ریکاڈڈ لیکچر چل رہا ہے اس میں سمیلیشن کیا کرے گا اور استاد کا کام ہے کلاس انگیج کرنا so rather than a lecturer the instructor becomes a facilitator خدمت مرکز ٹاؤن ہار لاہور پہنچے آئی ٹی کا کمال دیکھنا ہو تو یہ مرکز دیکھئے جہاں شہریوں کی سہولت کے لیے ہر چیز آئی ٹی کی مدد سے خیار کی جائے جو آپ نے پوچھا تھا کہ رشوت تو نہیں لے رہے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ ہر چیز اس میں مانیٹڈ ہے ہر سرویس کی پرویجن ان کا ویٹنگ ایریا جہاں سرویس پرویجن ہے جو وہ ٹوکن لے رہے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں everything is monitored in real time خدمت مرکز بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہاں کون کون سی سہولیات ملیں گے لوگوں کا جو گورنمنٹ سے انٹریکشن ہے اب وہ بڑا پینفل ہوتا ہے اس میں رشوت دینی پڑتی ہے لائنوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں ڈیلیز ہوتی ہیں کبھی سرکاری افسر موجود ہے کبھی نہیں ہے تو جو ان کی ٹپیکل جو گورنمنٹ سے انٹریکشن کی سرویسز ہیں یہ تیرہ چودہ پندرہ سرویسز بنتی ہیں اس کی ایفیڈل گورنمنٹ کی ڈال کے تو ان سب سرویسز کو اب ہم نے ایک جگہ پر کٹھا کر دی ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی ایک وان وینڈو شاپ ہے اب یہ برڈ سیٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سیٹیفکیٹ ہے، کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے، میریج سیٹیفکیٹ ہے، ڈومیسائل ہے آپ نے گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پے کرنا ہے، آپ نے چناختی کارٹ بنوانا ہے آپ نے فرد ایشو کروانی ہے اب حکومت پنجاب نے ایزیو نو پچھلے پانچ سال میں بہت ٹیڈیسلی وڑی محنت کر کے تقریباً پانچ کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کا جو لینڈ ریکرڈ اس کو ڈیجیٹائز کی ہے اب تک کتنے لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ جو پنڈی کا فسیلیٹیشن سینٹر سب سے پہلے ہم نے وہ بنایا تھا، اس کو تقریباً چلتے ہوئے اپ ڈیٹ سال ہو گیا ہے وہاں پہ ابھی تک چالیس ہزار لوگوں کو سرویس پروائیڈ کی جا چکی ہے یہ لاہور والا سینٹر وز اپریشنل کو چھ سات مہینے قبل یہ اپریشنل ہوئے اور اس میں ابھی تک سات ہزار لوگوں کو یہ سرویس کر چکے ہیں اگر شہریوں کو ساری سہولتیں اس دفتر سے مل جائیں گی تو پٹواری اور کلرک کیا کیا کریں گے؟ تو آگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب عوام کا جو انٹرفیس ہے اس میں بھی سہولت پیدا کی جائے اور ان کو جو ہمارا ٹرڈیشنل سٹاف ہے جو اس میں ٹرڈیشنل مسائل ہیں وہ انٹرفیس اب ختم کر دیا جائیں لیکن یہ سینٹر لاہور کے حساب سے تو بہت چھوٹا ہے لاہور میں دو بن رہے ہیں جتنے بڑے شہر ہیں اس میں دو سے تین بنیں گے اور ویسے ہارڈ ڈسٹرک ہیڈکوٹر میں ایک بن رہے ہیں اس کے پاس یہ ساتھ ایک سے ایک سو اٹھالیس بنائے جائیں گے انشاءاللہ جو یہ میں پیسے زیادہ مہیا کیا جاتے ہیں ساتھا گنج بخش ٹاؤن آئے ڈینگی کنٹرول سکارڈ کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ڈینگی کے انصداد میں آئی ٹی کے کردار پر روشنی ڈالی کپٹا ہے لاروہ تھوڑا سا مختلف ہے فرام ٹیپیکل مسکیٹو لاروہ سلائٹلی بگر ان سائز ڈاکس اٹسلس انڈیفرن پلیس انڈ دو وارٹر اور یہ پھر جو ان کی اپلیکیشن ہے جس سے اس کی تصویر بناتے ہیں اور ہمیں رپورٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ سے لاروہ مل ہے اور جس جگہ سے پھر لاروہ مل رہا ہے اس کی جو کتنی تعداد ہے اور کس جگہ سے مل رہا ہے اس کی بیس پہ پڑک کیا جاتا ہے کہ پیشنٹس کہاں سے آئیں گے اور وہاں پہ پھر یہ اپنی ساری ایکٹیوٹیز فوکس کرتے ہیں ارفہ کریم آئی ٹی ٹاور پہنچے گیاروہ فلور پر ڈاکٹر عمر سیف کے دفتر آئے ارفہ کریم ٹاور کی گیاروہ منزل تو لاہور کی چھت جیسی ہے یہاں اتنی اونچائی سے چھوٹے چھوٹے گھروں اور انسانوں کو دیکھ کر عظمت کا احساس ہوتا ہے یا پھر اصلاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے ایک تو اصلاح کی خواہش بہت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا میرے دفتر سے ایک بڑی امپورٹن چیز نظر آتی ہے وہ باب پاکستان کی وہ جگہ ہے جہاں پہ جب انڈیا سے پاکستان میں لوگ ہجرت کر کے آئے تھے 1947 میں تو انہوں نے کیمپس لگائے تھے یہ ان کیمپس میں سے ایک کیمپ ہے جہاں باب پاکستان اپنڈا جو یہاں میرے دفتر سے نظر آتا ہے اگر محنت کی جائے تو سوسائیٹیز کو فیملیز کو لوگوں کو ری بیلڈ کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ملک کتنی تیزی سے اس جگہ پہ پہ پہنچا ہے کہ یہاں کے گیاروین فلور پہ اتنی ہائی ٹیک بیلڈنگ سے وہی بابیت پاکستانی نظر آ رہا ہے جہاں پہ پاکستانی ٹینٹس میں رہا کرتے تھے چاروں طرف ٹوٹے پھوٹے گھر اور درمیان میں ٹیکنالوجی کا یہ روشن منار یہ تو بڑا تضاد نظر آتا ہے یہ ایک آئیلنڈ اف ایکسلنس ہے ان دس پیس ان دس ریجن اور اگر اس بیلڈنگ میں بننے والی کسی ٹیکنالوجی سے ان چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کا بھلا ہو سکے تو میرا خیال ہے آئی ٹی یونیورسٹی اور آئی ٹی بورڈ میں کل کتنے ملازمین ہیں جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں میرا حال ہے پندرہ سو کے لگ بگ لوگ ہیں اور اس میں سے آٹھ سو سے نو سو لوگ آئی ٹی بورڈ میں کام کرتے ہیں اور یونیورسٹی میں بہت سارے پروفیسرز ہیں ابھی تک پنٹالیس فیکلٹی میمبرز پی ایڈی فیکلٹی میمبرز ہائر ہو چکی ہیں آٹھ سو کے لگ بگ طلبہ ہیں اور بہت سارے نون ٹیچنگ سٹاف ہیں تو یہ کل ملاک ہے تقریباً پندرہ سو کے لگ بگ لوگ بنتے ہیں تاثر تو یہ ہے کہ آپ کی خود اور آپ کی تخلیقی ٹیم کی تنخائیں مارکٹ سے کہیں زیادہ ہیں یہ اچھی بات یہ ہے کہ میں پنجاب آئی ٹی بورڈ سے تنخواہ نہیں لیتا میں ایڈی یونیورسٹی وائی سٹانسل سے تنخواہ لیتا ہوں لیکن آئی ٹی بورڈ کے لیے میں فری کام کرتا ہوں اور شاک سے فری کام کرتا ہوں اور باقی جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی مارکٹ کی سیلریز ہیں اور مارکٹ سے سیلریز نہیں بلکہ مارکٹ سے شاید کم سیلریز ہیں مراعات سمیت آپ کی کل کتی تنخواہ ہے جی میری پی آئی ٹی بی سے تو میری زیرو تنخواہ ہے جی اور جو میری یونیورسٹی کے تنخواہ ہے وہ ایک وائیس چانسلر کی تنخواہ ہے تھائی تین ناک تو ہوگی پنجاب میں ہم سٹیم پیپر کو ختم کر کے لائکٹرونک سٹیم پیپر لائ رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی فرادلینٹ آئیٹی ہوتی ہے فوج سٹیم پیپر کی وجہ سے ایسے جو جالی سٹیم پیپر ہیں حکومت کو نقصان ہوتا ہے ریونیو کلیکٹ نہیں ہوتا بہت سارے کیسز کوٹس کے اندر اس وجہ سے ہیں کہ لوگ بیگ دیٹر سٹیم پیپر لے لیتے ہیں فوج سٹیم پیپر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو حکومت سے درج نہیں کرواتے تو الیکٹرونک سٹیم پیپر لے کے ایک تو اس میں فراڈ ختم ہو جائے گا اور دوسرا جو پروپرٹی کا فراڈ ہے جو ٹرانزیکشن کا فراڈ ہے وہ کم ہو جائے گا اس سٹیم پیپر کو اس کو کاغذ پر پرنٹ تو کیا گیا ہے لیکن اس پر جو الیکٹرونک آئیڈی ہے اس کے اسی آئیڈی کی بنیاد کے اوپر سارا الیکٹرونک ریکرڈ منٹین کیا جائے اور سٹیم پیپر جائیں گے ابھی فیلال یہ ہم نے جس کو نون جوڈیشن سٹیم پیپر کہتے ہیں جو ہزار روپے سے اوپر کی ویلیو کا ہے جو کہ پروپری ٹرانزیکشنز میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے اس کو لایا جا رہا ہے سٹیم پیپر کو اگلا سٹیپ ہوگا جو چھوٹی ٹرانزیکشنز ہیں سو روپے کی دو سو روپے کی جو سٹیم پیپر کرتے ہیں وہ بھی اسی کے تحت کیا کریں گے ارفہ ٹکنالوجی پارک کے بلکل ساتھ ایک ٹوین بیلڈنگ ہے سکوئر بیلڈنگ جس میں یونیورسٹی کا کیمپس اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اور اس میں ابھی تک ہم نے دو فلورز کو کنورٹ کیا اور تقیباً ستر ہزار سکوئر فیڈ کی برابر جو جگہ ہے اس کو ہم نے یونیورسٹی کیمپس میں کنورٹ کیا اور یہ ٹاور بلوک کے بلکل ساتھ ہے تو یونیورسٹی اب ایکسپینڈ کر رہی ہے اب ماشاءاللہ میں پاس آٹھ سو سٹوڈنٹس ہو گئے ہیں اور ہمارے کو پنتالیس کی ایجڈی فیکلٹی میمبرز ہو گئے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں فروٹ پیانو پر طالب علم شاہ روز نے مختلف پھلوں کے ذریعے قومی ترانے کی دھن بجا کر سمائی پلین نائن کے بزنس نوجوانوں سے ملاقات اس آئی ٹی پلین کے تحت نئے منصوبوں میں نوجوانوں کو مدد فراہم کی جاتی ہے پلین نائن کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے پلین نائن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم جو ہماری یوت ہے جو ہماری نئی نسل ہے اس کی جو امید ہے اس کو مندے نہیں دہ رہے ابھی تک ایک سو تین کمپنیاں یہاں سے گریجوئٹ ہوئی ہیں ان کمپنیوں کی جو کلیکٹی ویلیویشن ہے وہ سکسٹی ملین ڈالرز ہے میٹرو بس کے مانٹرنگ یونٹ کا دورہ کیا آئی ٹی کی مدد سے مسافروں کی تعداد اور بسوں کے محلے وپو کا بھی پتا چلایا جاتا ہے ڈی آئی جی آفیس لاہور پہنچے ڈی آئی جی ایدر اشرف نے پریپ کیا آئی ٹی کی مدد سے ایسا نظام بنایا گیا ہے جس سے پولیس کی نکل و حرکت حاضری اور جرائم کی صورتحال جانی جا سکتے ہیں ڈی آئی جی آپ ڈی آئی جی آپریشن سے لاہور کے کمانین کنٹرول روم میں آئے ہیں اور یہاں آگے لگتا نہیں کہ یہ پنجاب پولیس کا سیٹ اپ ہے بکر یہ اتنا ایڈوانسٹ ہے اتنا سوفیسٹیکیٹڈ ہے اور انہوں نے بہت ایفٹ کر کے پچھلے دو سال کے اندر پنجاب پولیس کی جو تکنالوجی کی ایڈاپشن ہے یہ اس کی ایک منفیسٹیشن ہے اور یہ دیکھا ہے اور دیکھا ہے اور دیکھا ہے اور دیکھا ہے کیا آپ لاہور میں کوئی بھی ایسا ایف آئی آر نہیں جو ریجسٹر نہیں ہوتا لاہور میں جو بھی ایف آئی آر ریجسٹر ہوتی ہے وہ فوراں اس پول کوم سسٹم میں آ جاتی ہے اور الحمدللہ ہی اے پراؤڈ پراؤڈ کسٹوڈیان آف اس پول کوم سسٹم پی ایٹی بی نے سسٹم جو ہے سٹارٹ کروایا ہے اور ہم جتنی ایف آئی آرز لاہور میں دے رہے ہیں وہ تمام کی تمام اس سسٹم میں آ رہے ہیں اور پورا ایف آئی آر کا لائف سائیکل جو ہے اس سسٹم کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ آف آل یہ تھا کہ ہم نے پبلک کا ٹرسٹ کیسے بیل کرنے ہیں نمبر ٹو پولیس کی آپریشنز کیسے بیل کرنے ہیں اور کیسے ری ویم کرنے ہیں اور کیسے آئی ٹی بیسٹ کرنے ہیں نمبر ٹو پولیس کی ایڈنسٹریشن کیسے بیتر کرنے ہیں یہ جی بائیومیٹرک ڈیوائیسز ہیں جتنا بھی ہمارا لائن آرڈر کا ڈیٹا ہے وہ ان بائیومیٹرک ڈیوائیسز سے انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے اس سے ریال ٹائم میں نیشنل ای ڈی کارڈ بھی آپ کا ویریفائی ہوتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کسی ریڈ بک پہ یا بلیک بک پہ تو نہیں ہیں آپ کے پاس گاڑی کونسی ہے اگر آپ کے پاس اسلے کا لائن سینس ہے کونس ہے آپ کرمنل تو نہیں ہیں جو بکٹیں سیا اور آفیس کے اندر اس سے پہلے آپ کوئی فائد تو دردنی ہوئی بریفنگ دی گئی موسیقی عمر صاحب صاحب کو دنیا میں کئی آئی ٹی ایوارڈ بن چکے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ میں بہت سے انیشیٹیوز انہوں نے انٹیوز کروائے ہیں وہ کون کون سے انیشیٹیوز ہیں اور آپ پرسنلی ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے انیشیٹیوز نے کتنا پاعدہ دیا کمان ہنجاب میں آئی ٹی لیٹ انیشیٹیوز جو ہیں وہ کئی سالوں سے اب جاری اور ساری ہیں اور ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ ہم ای گورنمنٹ کا جو ہمارا جو ایک خواب ہے منصوبہ ہے اس کی طرف ہم بہت تیزی سے آگے سفر کریں اس میں ڈاکٹر عمر صحیف جو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئمن ہیں اور ہماری جو فرسٹ آئی ٹی یونیورسٹی پاکستان کی اس کی وائس چانسلر ہے ان کی بے پناہ اس میں کانٹریبویشن ہے بلکہ یوں کہیں کہ یہ اس کے روح رواں ہیں آج چند سال پہلے میں ان کو خود درخواست کر کے لے کے آیا پنجاب میں ڈینگی کا جو ہمارا جو اس وقت جو پروگرام ہر سال اللہ تعالیٰ کا خیل کر مجھے اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے موسیقی 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 مارڈل ٹاؤن میں فیض گھر آئے موسیقی موسیقی بچپن ہی سے تہت اللفظ شائری پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں موسیقی آج بازار میں پابا جولان چلو دست افشان چلو مستور اکسان چلو خاک برسر چلو خون بداما چلو راحت تکتا ہے سب شہر جانا چلو حاکم شہر بھی مجمع آم بھی تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی رخت دل باندھلو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہوائیں یارو چلو واپس بھر آئے آپ کے والد ریٹائٹ کرنل صاحب وزیراعظم معاینہ کمیشن کے چیرمن اور میاں نواز صریف کی ٹیم کا حصہ ہے جبکہ آپ شہباز صریف کے تین پیاروں میں شامل ہیں والد صاحب اور آپ میں یہ بات وجہ نزا تو بنتی ہوگی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ایک تو یہ کہ مجھے نہیں معلوم ہے تین پیاروں میں شامل ہوں یا نہیں یہ ان کے کونتے تین پیاریں اور میں بھی کوئی کین نہیں تھا بہت کہ یہ کام کیا جائے میری اپنی ایک زندگی تھی سرکار کی اپنی ایک پیس ہے اپنی ایک روش ہے لیکن اب مجھے ساڑھے چار سا لوگ ہیں یہ کام کرتے ہوئے اور میں نے ایک بڑا سیکھ ہے بڑا گین کی ہے لیکن it's been a very pleasant good relationship لیکن میری اپنی رائے ہے میرے والدی صاحب کی اپنی رائے ہے گھر میں اور لوگوں کی اپنی رائے ہے اور ضروری نہیں کہ ہم صاحب اپنی اپنی رائے پر متفق ہوں نادرہ کے چیئرمن کے لیے آپ کا نام سامنے آیا میرٹ پر بھی آگئے تھے لگا کسی اور کو دیا غصہ تو آیا ہو وقتی طور پر ایسی چیزیں بری لگتی ہیں لیکن میرا خیال ہے اس وقت اس میں بہتری تھی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی میں اب بہت عرصے سے یہ پنجاب میں کام کر رہا ہوں اور بہت سارے ہم نے آئی ٹی سسٹمز بنایا ہیں کچھ آپ نے دیکھے بھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ فیڈل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ کلایبریٹ کر کے ان سسٹمز آگے بڑھائے گی لیکن ان حالات میں وہ جس طرح کی سیچویشن ڈیویلپ ہوئی تو آئی وز بیٹر فارا لیٹل وائل مایوسی ہوئی تو سنا ہے استیفہ بھی دے دیا تھا جو بیٹرنے سے تھی وہ تو انیویٹیبل ہے لیکن بیونڈ دیس اس طرح کی چیز پر کامنٹ کرنا غیر مناسب ہوگا غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں انچا انچا بولتے ہیں دوسروں کو جھاڑ دیتے ہیں یا بس خاموش ہو جاتے ہیں غصے کی نویت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی ایسا ریلیشنشپ ہے جس کو غصہ کر کے سیلویج کیا جا سکتا ہے تو میں بہت غصہ بھی کرتا ہوں اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں ایک ایکسٹینٹ سے کسی کی نالائیکی کو تاہیی بڑھ جائے اور میں ڈسپوائنٹ ہو جاؤں تو پھر میں بلکل ہی پیچھے ہٹ جاتا ہوں ہر الیکشن میں دھاندلی پر شور اٹھتا ہے آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنانے میں مدد کیوں نہیں کرتے پاکستان میں آپ کمپیوٹرائز ووٹنگ لسک بن رہی ہیں اب ووٹر ویریفکیشن کی پروسسیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایوالف کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہو بھی سکتا ہے اور اور ٹکنالوجی استعمال بھی کرنی چاہیے اس کے اپنے چیلنجز بہت زیادہ ہیں آپ بھی اس پر کام کر رہے ہیں ابھی تک we haven't been involved کیونکہ یہ ایک فیڈل ایشو ہے الیکشن کا الیکشن کمیشن اس کا کسٹوڈین ہے اگر ہم سے کبھی بھی مدد مانگی گئی تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک پوزیٹیو رول پلے کر سکتی ہے ہر کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں خواب تو دیکھتا ہے آج سے دس سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں یہ بہت مشکل سوال ہے اور پچھلے دنوں میں میں اس پر بہت کنفیوزڈ ہوں کہ میں اپنے کو کہاں دیکھتا ہوں میں سارے زندگی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر رہا ہوں اور ساتھ میں ایک انٹرپنیو رہا ہوں جو میں ریسرچ کرتا ہوں اس کی ایک کمرشل ایمپورٹنس ہوتی ہے اب میں سوچتا ہوں کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ میں ٹکنالوجی کا کام اس کو آگے بڑھائیں گے سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے نہیں میرا کوئی ایسا سیاسی مزاج بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی انٹریس بھی نہیں ہے